السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے علی اور یہ ہے لائکا کا لائکا لیڈز فون ون اور آپ سوچتے ہوں گے کہ میرے پاس اتنے فون کہاں سے آتے ہیں بھائی جب ڈیمانڈ آتی ہے نا آڈینس کی تو میں اس طرح کے فون ضرور رینج کرتا ہوں اور آج اس فون کے بارے میں بات کریں گے کہ میرا کیا ایکسپیرینس ہے بیسے بائیدہ ہوئے اس طرح کے فون جو ہیں وہ جو ایمپوریٹ فون ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے وقاس موبائل جو ہیں مجھے اویلبل کر کے دیتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بھی کلائبریٹ کیا وقاس موبائل نے پرچیز کرنے اس طرح کے فون کے تو دسکرپشن میں ساری ڈیٹیل اویلبل ہے بات کرتے ہیں فون کی اب یہ سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں اس فون کی تو بھائی پورا کا پرورا پریمیم فون ہے کرو ڈسپلی بیل کالیٹی ساتھ کے ساتھ اگر یہ کیامرہ موڈیول کی لی آؤٹ کی بات کرتے ہیں تو سگر شیپ میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر ہمیں ایک تین کیامرہ نظر آتے ہیں یا پریسکوپک لینز بھی ہے لیکن یہ ریف اپ فون آتے ہیں یہ بات یاد رکھے گا جیسا کہ ہم نوٹ کرنا ہے کہ اس فون کے اندر ایک جو ہے نا گلاس بریک بھی ہے ایسے فون فون بھی آپ کو ملتے ہیں اور نون پی ٹی ہیں تو انویسٹ کرنے سے پہلے ہی دارہ کنڈیشن چیک کر لینی ہے اور یہ جو گریپ کے لیے یہاں پر جو سٹف دیا گیا نا مطلب یہاں پر آپ کو ایسا ہے کہ رف ان ٹف سٹف دکھنے کو ملتا ہے گریپ کرنے کے لیے بھی ایزی ہے تھکنیس 9.5 ایم کی ہے 212 گرام کا ویٹ ہے جو کہ کمپریٹیو لی مجھے اچھا لگا آئی بی 68 کی ریٹنگ بھی ابھائی اس فون میں اور یہ لائکہ کا جو ہے نا بلکل ایک � جو ہے ریل پر چینج ہوتا ہے الومینیم فریمڈ ہے ساتھ کے ساتھ میٹ بیک ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اب پراببلی یہ کوئی پلاسٹک کا میکسر ہو بھائی ان کا پتہ نہیں لگتا بھائی یہ کافی خوبصورت لوگ پروائیڈ کرتا ہے اور بٹن پلیسمنٹ کی بات کرتے تو بھائی ایک ہی سائٹ پر ساری کیز مل رہی ہیں جس میں بھائی آن آف کی ہے ساتھ کے ساتھ آپ کو ایک ڈیڈی کریڈ جو ہے گوگل اسیسن کی ملتی ہے والیم راکر کیز مل جاتی ہیں مل ٹیپ سی کی کنیکیویٹی یہاں بھی ایک سپیکر گریل ملتی ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی دیکھنے کو ملتی ہے ڈیزائن بہت اچھا ہے ساتھ کے ساتھ ایک مائک اور دو انٹینہ بیٹس اور 3.5 ایم کا جیک یس یہ وہ فلیکشپ فون ہوگا سناپک ان ٹیپولیٹ کا جس میں آپ کو ملتا ہے ساتھ کے ساتھ یہاں پر آپ کو جو ہے ڈسپلی کی اگر بات کرتے تو یہ کروڈ ڈسپلی ہے ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی ہٹس کا ریفریش ریٹ ملت ہے اور ساتھ کے ساتھ آپ کو یہاں پر گوریلہ گلاس کی جو ہے پروٹیکشن ملتی بات کمپنی نے زیادہ مینچن نہیں کیا بھائی گوریلہ گلاس 5 لگایا یا 6 لگایا بات آپ کو گوریلہ گلاس دیکھنے کو ملتا ہے ایک ایزو اولٹ ڈسپلی ہے جو کہ 6.6 انچیز کا آتا ہے اور ساتھ کے ساتھ یہاں پر آپ کو 1260x2730 کے پیگزل دیکھنے کو ملتے ہیں 16 to 10 ریشو میں آتا ہے 456 کا پی پی دیکھنے کو ملتا ہے اور ابھی تک جو ڈسپلی کے ایکس آرین ڈیوز کا نہیں کوشش کی ہے تو ایج ڈی آر تو ہے نا وہ ٹھیک دیکھنے کو ملتا ہے وائیڈ ون ایل ون کا سپورٹ او ٹی ٹی پلیٹ فارمز اور بھائی صرف صرف کروڈ ڈسپلی کے ساتھ یہ ہے کہ تھوڑے بہت ایکسیدنٹل ٹچیز ہوتے ہیں بھائی ڈسپلی میں بھائی یہاں پر کوئی بھی کمپرمائز نہیں ہے اور دیکھو نا بھائی چھوٹا تھا پانچھول کٹ آؤٹ ملتا ہے ایون یہاں پر ہمیں جو ایکسپیرینس ہے ڈسپلی کا وہ کافی بیٹر مل جاتا ہے اور اگر کیمراز کی بات کرتے ہیں تو بھائی یہ والا فون نا لائکا کے ایک ڈیفرنٹ سا فون ہے مطلب اس میں آپ کو ایسا نہیں ہے کہ پانچ پانچ آچھار دردہ سینسر مل رہے ہوں گے فرنٹ پر بس سنگل کیمرہ ہے جو کہ ٹویلو پائنٹ سکس جو ہے آپ کو میکا پکل کا دیکھنے کو ملتا ہے اور ریئر سائٹ پر بھی سنگل کیمرہ ہے لائکا کا اور اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ ٹوینٹی پائنٹ ٹو میکا پکل دیک ملتا ہے بہت اچھی بات یہ ہے کہ ریئر سائٹ سے فور کے سکسٹی ایف پیس تک یہ سپورٹ کرتا ہے اور حالانکہ کمپنی نے منشن کیا ہے کہ ریئر سائٹ پر الیکٹرونک میں سٹیبلائزیشن ہے تو ہم نے کافی سارے کلپس ریکارڈ کیے ہیں اب اگر تین ایٹی بھی تھرٹی ایف پیس کی بات کی جائے اور اس کے مین سینسر کی یہ کمال ہے کہ بھائی جیسے ہی آپ لوگ تین ایٹی بھی تھرٹی ایف پیس پر ریکارڈنگ کرتے ہو جو وائیڈ اینگل کا ویو ہے ہے وہ پوائنٹ سیون ایکس تک ہو جاتا ہے لائک بہت بہت زیادہ وائیڈ اینگل پروائیڈ کرتا ہے اور ای 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 ایس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے اپٹیمیزیشن بھی جو ہے نا وہ زیادہ بہتر پائی ہے اب تین ای بھی تھرٹی ایف اس کا کلپ دیکھ رہے ہو گئے سکن ٹون بہت اچھے سے بیلنس کیا ہے کلر ریپروڈیس بھی اچھے کیا ہے اسی طریقے سے اس فون کے اندر جب فور کے تھرٹی ایف پیس آن کرتے ہیں تو یہ وان ایکس مط کام کرتا ہے اتنا ہے فیلڈ او بیو پروائیڈ کرتا ہے اراؤن کچھ ایک سو نو ڈگری کا فیلڈ او بیو ہے یہ والا تو یہاں بھی سٹیبلیزیشن اور سکن ٹون مجھے بیٹر دیکھنے کو ملی حالانکہ یہ بھاگ رہا ہے آسر بات یہاں پر کافی اچھا کلپ جو ہے وہ مجھے دیکھنے کو ملا ہے ہمارے ویڈیوز ریکارڈنگ میں پر انفورچنیٹ یہاں پر میں نے کچھ چیزیں مسنگ بھی پائی ہیں اس میں آتا ہے بھائی سلو موش رو گئی کا ایک لڈز لوک بھائی ہے وہ بہت جو لڈیٹر بھی دیکھنے کو ملسات ہے یہاں پر بگ APIs کے لڈیٹر دیکھوں کو ملتا ہے آ جہاں پر میں نے کہوں گا کہ آپ کو لڈیٹر دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر میں بھی P getir si P کمپنیز کے بھی دیکھے ہیں اسی طریقے سے ہم لوگوں نے اور بھی کمپنیز کے بھی دیکھے ہیں تو یہاں پر آپ کو وہ فلٹر دیکھنے کو ملتا ہے جنسے آپ پکچر سکر سکتے ہو اوورال جو ڈیٹیل ہے وہ مجھے کافی بہتر دیکھنے کو ملی ہے لائک آپ ایچ دی آر موڈ آن کرتے ہونا تو بھائی اوور برائٹ مطبع ایسا سٹ کر دیتا ہے لائٹ کو کہ بالکل آئے پلیزنگ پکچر لگتی ہے لیکن کلوز اپ شاٹس میں مجھے کہیں کہیں یہ جو سنسر ہے نا کیونکہ یہاں پر کوئی ایسا ڈیپ سنسر یہاں بھوکے سنسر نہیں دیا گیا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سے یہاں پر سٹرگل کرتا ہے لائک اوبجیکٹ کے بہت قریب جاتے ہیں تو فوکس نہیں کر پاتا میکرو سنسر اویلیبل نہیں ہے اسی طریقے سے اگر آپ تھوڑا سا اوبجیکٹ سے دور سے پکچر کپچر کرتے ہو تو ییس ڈیٹیل اور کلر کو ری پروڈیوز بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے وہ مجھے ٹھیک دیکھنے کو ملا ہے بھاگی اوورال میرا ایکسپیرینس اس کیمرہ کے ساتھ انیکسپیکٹڈلی ریئر کیمرہ کے ساتھ بہت اچھا نکل کر آتا ہے اور بھائی پوٹریٹس بہت اچھے کیپچر کرتا ہے مطلب یہاں پر آپ کو ڈیپت آف فیلڈ اور جو ایجز ہیں وہ کافی شاپ دیکھنے کو ملیں گے سکن ٹان انڈور لائٹ ہو یا آؤڈڈور لائٹ ہو یہ فان مجھے بہت اچھا لگا بھائی اس رینج کے اندر اگر دیکھا جائے تو اتنی ڈیٹیل پوٹریٹ میں بہت کم فانز میں دیکھنے کو ملتی ہے پھر سے کہوں گا نون پی ٹی اے فان ڈیٹیل کے لیے ہی لے سکتے ہو کانٹینٹ کریشن کے لیے ہی آپ لے سکتے ہو میں اسپیشلی ایک ویڈیو گرافر ہوں ایک کانٹینٹ کریٹر ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ کانٹینٹ کریٹنگ کے لیے یہاں پر مجھے جو ویڈیوز ہیں وہ کافی بیٹر لگ رہی ہیں اور ساتھ کے ساتھ اگر آپ لوگ کوئی ولاغنگ یا آپ اس طائب کا کوئی کام کرتے ہو آؤڈور جانے کا تو آپ کو جو ریئر کیامرہ ہے وہ کافی سٹیبل ایمیج پروائیٹ کرنے والا ہے تو کیامرہ میں ایلیٹل بیٹر فان ابھی اگر پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو بھائی سناپڈرگن ٹیپل ایٹ فاسٹ ایسٹ ٹپس ایٹ 2.8 اوکٹاکور ایڈرینو سکس فارٹی اور بینچمارک سکورز ویسے سٹاک انڈرویڈ میں آتا یہ فون بینچمارک سکورز آپ کو جو ہے وہ چھ لاک کے اراؤنڈ دیکھنے کو ملتے ہیں ایل پی دی دی آر فائی ایکس اور ساتھ کے ساتھ ایو ایف ایسٹ 2.2 کا سٹوریج ٹائپ ہے ساتھ کے ساتھ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ کافی اچھی پرفارمنس دیکھنے کو ملتی ہے بھائی انفرشنیٹ پی ٹی اپروڈ نہیں ہے تو بھائی آپ کو جو سم چلتی ہو نہیں ملے گی بارہ جی بھی دو سو چھپنجی بھی ریم اور روک کا ویڈینڈ آتا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے پب جی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں کہ پب جی پرفارمنس یہاں پر کیسی دیکھنے کو ملتی ہے باقی اوور آل دیڈ ٹو دیڈ میں مجھے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہو اپلیکیشن لوڈنگ نائنگ بھی ٹھیک ہے ساتھ کے ساتھ ان ریم میمری بھی ٹھیک ہے آؤٹ آف دا باکس انڈرائیڈ 11 بھی ہے یہ چیز بھی اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے اب اگر پب جی کی بات کرتے ہیں بھائی ایڈ ڈی آر ایک سٹیم ایکس میں ملتا ہے آلٹر ایڈ بھی بھی کھیل سکتے ہیں ہم نے اس کو رکھا ہے بیلنس ایک سٹیم پر کیونکہ میں اسی بھی کھیلتا ہوں اور نو ڈاؤٹ سناپ جیگن ٹیپل ایٹ کی اگر بات کی جائے تو بھائی سناپ جیگن ٹیپل ایٹ ایک بہت اچھا ہرڈویر ہے اور یہاں جو گیمپلی ہے وہ نو ڈاؤٹ اچھا ہوتا ہے پرنہ آپ لوگ سے بات کرتے کرتے ہمیشہ ہی میرا گیمپلی جو ہے نو بڑوں والا ہو جاتا ہے تو یہاں گیمپلی جو ہے گلیشیر والے بندے کا جو گیمپلی ہے نو بہت اچھا ہے ہم نو بڑے ہیں فائر کنیکٹی ویڈی یہاں دیکھے گیا فائر کنیکٹی ویڈی مجھے ہوکے دیکھنے کو ملی ہے یہاں پب جی گیمپلی جو ہے وہ کافی بیٹر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن بھائی مجھے تھوڑی سی ہیٹنگ فیل ہوئی ہے اس فان کے اندر اور وہ ہیٹنگ ہے بیک کیمرہ میں 40 ڈگری سیلسیس کے راؤنڈ جاتا ہے اور مجھے اس سے زیادہ بھی ٹیمپلی کبھی کبھی گیمپلی کرتے ہو ملتا ہے 42 ڈگری سیلسیس 42.6 ڈگری سیلسیس بڑوں سیٹ پہ ٹھیک ہے ہاں فرنٹ سائٹ پر بھی ٹیمپلی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ 41 ڈگری سیلسیس کا ہے اب یہ تھا بھائی پب جی گیمپلی فان ساری چیزیں ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو 5000 ڈگری ملتی ہے یہ بہت اچھی بات ہے بہتری بیک اپ کی بات کہتا ہوں تو ایک دو ٹی ڈگری کھیلنے کے بعد فوراں سے 57% یہ والا فان جو پتہ نہیں دوسرا فان کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ والا فان جو ہے وہ بیٹری رین کر جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی نیٹورک کا بھی ایشو ہو میرے پاس جو وائی فائے وہ تھوڑا سی ایشو کر رہا ہوں مجھے ہیٹنگ بھی تھوڑی سی دیکھنے کو بھی لیے بیلے زیگری سیلسیس تک اس کے ساتھ ہی اس فان کے اندر دوال سپیکر قولیٹی دیکھنے کو بلتی ہے یہ ایک آئیڈ آف گوڑ ٹھنگ ہے اور سپیکر قولیٹی بھی مجھے اچھی لگی آپ ساؤنڈ کلپ چیک کر لیں تاکہ آپ لوگوں اندازہ ہو جائے میں فائنل ویڈیٹ کی بات کہتا ہوں اس ساؤنڈ کلپ کے بات اب یہ تھی دوال سپیکر قولیٹی فائنل ویڈیٹ کی بات کروں تو بھائی نو ڈاؤٹ فان اچھا ہے بٹ ویڈاؤٹ پی ٹیٹی اے ہے تیس چالیس ہزار گیاں میں سے پہلے ہی اسے اوپر ہی جو ہے نا وہ ٹیکس بن کے آئے گا اسی نوے ہزار روپے میں جا کے اگر پڑتا ہے تب بھی یہ فان ایکسپینسیو لگا مجھے بگوز نہ تو پارٹس ملے گا اس کے بعد کورز نہیں ملیں گے چارجنگ کا ایشو مجھے یہ دیکھنے کو ملے کہ ہم نے اس کو تیس وارڈ پہ بھی چارج کر کے دیکھا ہے تیتیس وارڈ پہ بھی چارج کر کے دیکھا ہے فلاچ چارجنگ پر بات فاسٹ چارج نہیں ہو رہا تھا سلو چارج ہو رہا تھا ہو سکتا ہے اس سپیسیوک فان میں پرابلم ہو کمپنی نے بھی منشن نہیں کیا کہ پانچار ایمیج بیٹری کو کیسے جو ہے چارج کیا جائے گا کیسے نہیں برحل آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھ لینا ہے کہ اگر آپ کو ایسا فان دیکھ رہے ہو جس میں آپ کو پب جی گیم پلے کرنا ہے یا کیامرا اچھا دیکھنا ہے تب آپ اس فان کو ضرور کنسیڈ کر سکتے ہو نو ڈاؤٹ ساری پریمیم نیس ہے اس فان کے اندر ایک فلیکشپ لیول والی بات ہاں ون پلس کے فان کو کافیساروں کو کمپیٹ کرتا ہے بہتر نکل کر آتا ہے ان کے پارٹس مل جاتے ہیں بہتر ان کے پارٹس تکنے کو نہیں ملتے آپ کے اپینین ہیں اس فان کے ریکارڈنگ اور آپ کو آج مالا ٹچ کیسا لگا ہے یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا کیا اس کو اور زیادہ انٹیگریٹ کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے یہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا پاکستان پائندہ بات اللہ حافظ